اب آپ کو پشاور لیے چلیں پر اسفندی آرولی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی ہے تین دن کے لیے کوئی پولٹیکل ایکٹیوٹی پارٹی کہیں بھی نہ کرے تین دن کے بعد انشاءاللہ پھر بیٹھ کے تیعہ کریں گے لیکن ایک بات بلکل میں واضح کرتا ہوں کسی صورت پہ ہم میدان سے باگیں گے نہیں ہم میدان میں ہوں گے ہم میدان میں لڑیں گے ہم نے میدان خالی نہیں چھوڑنا جو حرب استعمال کوئی کرتا ہے کرے وہ حرب استعمال لیکن ساتھ میں یہ بھی سوچے میں اپنی انتظامیہ سے بھی اور جو قوتیں ہیں ان سے بھی یہ کہوں کہ اس کے بعد بھی مجھے یہ کہا جائے گا کہ یہ فیر این فری الیکشنز ہے کیونکہ اس کے بعد تو لازمان ہمارے خدشات بڑھتے ہیں کہ یہ فری این فیر الیکشن نہیں ایک پارٹی کو کارنر کیا جا رہا ہے اسی طرح کوشش کی جا رہے ہیں جیسے سن انیس سو بیس ہزار تیرہ میں ہوئی لیکن یہ تیرہ نہیں یہ اٹھارہ ہے اگر ہمیں کوئی طاقت کے ذریعے روکتا ہے تو بس سبر کا پیمانہ بیار آخر ایک دن لبریز ہو جاتا ہے جب سبر کا پیمانہ لبریز ہو تو وہ اس ملک اس سسٹم کے لیے وہ اچھی بات نہیں میں آج بھی اپنے وقت سے یہ کہوں گا کہ پیسفل رہیں تین دن آرام سے اپنا سوگ منائیں ذلعی ہٹ کارٹس جتنے ہیں ان میں خط میں قرآن کریں انہیں دعائیں دیں ویسی بھی شہید ہے شہید کو اللہ نے بخش نہیں ہے جو اس کے ساتھ ساتھی ہمارے شہید ہوئے الفاظ نہیں کہ میں ان خاندانوں کے ساتھ اپنی ہمدردی بیان کروں اور حارون تو میرے خیال پارٹی میں بھی سب کو پتا تھا میرے ساتھ تو حارون کے ایسی تعلقات تھے جیسے احمل کے میرے ساتھ ہیں اور مجھ بھی احمل وہ حارون بلکل احمل کی طرح پیارا بھی تھا بھائیتہ پہلے باپ گیا پھر بیٹا گیا شہید ہوا اور قربانی شبیر گیا وہ بھی شہید ہوا کل رات ایک ٹی وی والے مجھے ٹیلی فن کیا کہتے ہیں جی یہ بلور فاملی کو کیوں ٹارکٹ کیا جا رہا ہے میں کہا بلور فاملی کو اس لیے ٹارکٹ کیا جا رہا ہے کہ جب تک بلور خاندان ہے تشاور پر کوئی قبضہ نہیں جمع سکتا انشاءاللہ تعالیٰ انتخابی عمل جاری رہے گا ہم پور امن طریقے سے تین دن سوگ منائیں گے کوئی پتھراؤ جلسہ جلوس نہیں تین دن کے بعد پھر جیسے انتخابی عمل ہوتا ہے ویسی پارٹی پھر اپنی ایکٹیوٹی شروع آپ سمجھتے ہیں دوہزار تیرہ کی طرح دوہزار تیرہ کی طرح جو امپائر ہے وہ نموداد ہو چکا ہے آپ سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں